مشن پوروانچل پر پوری بی جے پی جڑ گئی ہے آج پردھان منطری مودی کی یو پی کے تین زلو میں جن سبھائیں ہونی ہیں پردھان منطری سب سے پہلے سماجوادی پارٹی کے گڑھ یعنی آزم گڑھ میں ہنکار بھنیں گے اس کے علاوہ پی ایم جان پور اور پریاغ راج میں بھی ریلی کریں گے پردھان منطری کے علاوہ بی جے پی کے راستوی ادھیک شرمت شاہ بھی یو پی میں جن سبھائیں کریں گے امید شاہ شرواسی جو مریہ گن سند کبینگر اور سلطان پور میں وجہ سنکل پرہلیوں کو سمبودت کریں گے تو آج پردھان منطری اور امید شاہ دونوں ہی زبردست طریقے سے پرچار کرتے ہوئے پارٹی کے لیے نظر آئیں گے سب سے پہلے بات پردھان منطری کے دورے کی کر لیتے ہیں پردھان منطری آج پریاغ راج پہنچ رہے ہیں جسے لے کر سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں پی ایم شام کو پریڈ گراؤن میں وجہ سنکل پرہلی کو سمبودت کریں گے اور الہاباد کے علاوہ پھولپور سیٹ کے پرتیاشوں کے سمرتن میں جن سبھائے کو سمبودت کریں گے پی ایم کے دورے کو لے کر یو پی سرکار کی کیابنٹ منطری نند کوپال نندی ستیش مہانہ اور صوبے کے ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساند مورے سبھی یہاں پہنچے ڈپٹی سی ایم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور بھومی پوجن بھی کیا ساتھی کےشہ پرساند مورے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بپک شبربی حملہ پولا مجھے لگتا ہے کہ بیپچ کے ہمارے ساتھی ہیں ان کو اچھے ڈاکٹر سے اچھی دوا لے کر کے رکھنی چاہیے پریاغ راج نیتک درشتی سے میں کہوں کہ پردیش کا ہی نہیں دیش کا بہت بڑا کیندر ہے اور مانی پردان منطری جی کا پریاغ راج میں آگمن یہاں میرے درشتی سے ہی نہیں پورے پریاغواسیوں کے درشتی سے گوھروں کی بات ہے بیپچ ہتاس ہے نیراس ہے اُداس ہے اس کی پوری سمبھاؤنا دوہزار اوڈیش کے لیے سماپ دوٹکی ہے ود دوہزار چوبیس کی تیاری میں ہے کل بیان تقسیمید موکیو منطری یوگی آتیتنات آج پانچ جن سبھاؤ کو سمبودت کریں گے سی ایم سب سے پہلے وارانسی میں پربود سمیلن کو سمبودت کریں گے اس کے بعد چندولی میں بیجے پی پردیش ادیکش مہندر نات پانڈے کے ساتھ جن سبھاؤ کو سمبودت کریں گے دوپیر قریب ساڑھے بارہ بجے سی ایم یوگی پریاغ راج میں بھدوئی لوگ سبھاؤ سے بیجے پی پرتیاشی رمیش چندر بند کے سمرتن میں جن سبھاؤ کو سمبودت کریں گے سی ایم اس کے بعد آزم گر جائیں گے اور پی ایم مودی کے ساتھ ویجے سنکل پر ریلی میں شامل ہوں گے اس کے بعد سی ایم یوگی شام کو قریب ساڑھے چار بجے بلڈرامپور میں شروہ ستی لوگ سبھاؤ سے بیجے پی امیدوار دھدن مشرا کے سمرتن میں جن سبھاؤ کریں گے شام کو سی ایم گورک پور پہنچیں گے جہاں وہ بیجے پی پرتیاشی ربی کشن کے سمرتن میں بھو تسری سمبھیلن کو بھی سمبودت کریں گے اور ہمارے سمبادتہ سندیپ اس وقت وارانسی سے جڑ گئے ہیں سندیپ سب سے پہلے آج مکھے منتری کو یہی پر پہنچنا ہے پربود جنوں کا سمبھیلن کو سمبودت کرنا ہے کہ اس طرح کے تیاریاں مکھے منتری کے دورے کو لے کر کی جا رہی ہیں دیکھیں مکھے منتری لوگ کے در کل بھی یہی تھے اور کل رات کو انہوں نے ایک جن سبھاؤ کو سمبودت کیا حملہ لگاتا رب پروانچل میں کانگریس مجبوتی کے ساتھ جو ان کے پرتیاسی ہیں محمدان میں نہیں ہیں لہٰذا گٹ بندن سے ہی ان کا سیدھا مقابلہ ہے تو کل بھی دیر سام قریب ساتھ ساڑھے ساتھ بجے جو یوگی آدیتنا تھے ان کی ایک جن سبھاؤ تھی ورانسی لوگ سبھاؤ چھیتر میں آج صبح وہ پربود سمیلن کو سمبودت کر رہے ہیں جس طریقے سے ٹھیک آپ کو یاد ہوگا جب پردان منتری نیریند مودی آئے تھے تو پچیس اپریل کو انہوں نے بھی جو کاسی ورانسی چھیتر کے تمام بدھی جیوی ہیں ان کو سمبودت کیا تھا تو وہ جو گیپ ہے پی جے پی اس گیپ کو لگاتار ان سے سمبودت کر رہی ہے اور بی جے پی کیول پربود نہیں بلکہ ہر چھیتر کے جو ورگ ہیں ہر ورگ ہر جاتی کے ساتھ سمبودت کر رہے ہیں پورے بنارس میں پورے دیش بھر کے نیتا اس سمیں جھٹے ہوئے ہیں بنارس پورے کاسی جو پروانچل چھیتر ہیں چھوٹی چھوٹی نکڑ سبھائے کی جاری ہیں پروانچل کو جیتنے کے لیے پوری طرقے سے پلانہ بدل دیا گیا ایک طرح بڑی جن سبھائے کی جاری ہیں یوگی آدیتناتھ ہیں آمیسہ ہیں راجناتھ سنگھ ہیں اس کے علاوہ پی ام موڈی ہیں یہ تمام بڑی ریلیاں کر رہے ہیں اور جو چھوٹے نیتا ہیں وہ گاؤں گاؤں چوپا لگا کر چھوٹی چھوٹی نکڑ سبھائے کر رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کو معلوم ہے کہ کیول سہری ووٹروں کے بھروسے کوئی بھی لوگ سبھائے سیٹ نہیں جیتی جا سکتی چاہے وہ جانپور ہو چندولی ہو مہو ہو گھوسی ہو سلیمپور ہو مچھلی سہر ہو یہ جو تمام سیٹیں ہیں جہاں پر بارہ اور انیس مہی کو مددان ہوتا ہے اس لیے بھی لوگ کے اندر چھوٹی چھوٹی نکڑ سبھائے کی جاری ہیں ایک طرف تو راستی اسطر کی راجنیتی اور حملے ہو رہے ہیں پی ام موڈی کانگریس پر حملہ کر رہے ہیں کانگریس گڑ بندن بی جے پی پر حملے کر رہے ہیں لیکن نکڑ سبھائیں جو ہو رہی ہیں اس میں اس طرح کی راجنیتی کی چرچہ بلکل بھی نہیں کی جاری ہے اس میں جو چرچہ ہو رہی ہے بی جے پی کام کر رہی ہے بڑی ریلیاں تو ہوئی رہی ہیں چھوٹی چھوٹے نکڑ سبھائے بھی ہو رہی ہیں بہت شکریہ سندیب تمام جانکاری کے لیے اور مکہ منتر جب یہاں پر پہنچیں گے تو کس طرح سے سمبودت کرتے ہیں کون سے مدد اٹھاتے ہیں اس پر نظر ہماری بنی رہ گی